اسلام علیکم بیوز میرا نام شہید عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں پرویز قبال صاحب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ خیرات کے کیا معنی ہے عام طور پر یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں خیر خیرات تو اس کا کیا کنسپٹ ہے دین کے اندر تو بالکل مختلف ہے جو قرآن بتا رہا ہے اور جو ہم خیر خیرات کر رہے ہیں یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں قرآن کریم کچھ اور بات کہہ رہے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خیرات خیر خیرات ہم کرتے ہیں مذہب کی روح سے مسلک کی روح سے یہ کیا ہوتی ہے یہ کچھ اس طرح کا تصور دیا گیا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے دولت من لوگ ہیں وہ کوئی چاولوں کی دیکھ پکائیں گے کوئی خیر خیرات کریں گے لوگوں میں غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ ہے بیسک تصور مذہب کا یہ مذہب نے تصور دیا ہے اور یہ انسانیت کی تظلیل پر مبنی ہے جو لوگ دولت من نہیں ہیں غریب ہیں بے کس ہیں مجبور ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں یہ جو اس بھری دنیا میں تنہا ہیں وہ اپنی روزی روٹی معاش نہیں کر سکتے یہ ان کی تظلیل کا ایک ذریعہ ہے یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے صدقے کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا قرآن کریم نے صدقات کا لفظ استعمال کیا مذہب کے اندر وہ کالے بکرے کا صدقہ اور پھر سر کے اوپر وار کے اس کی جتنے جو بھی انسانوں کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس کالے بکرے میں چلی جاتی ہیں اس کے گوشت کے اندر یہ پھر اس گوشت کو کوئی کووں کو پرندوں کو ڈالتے ہیں وہ دریا کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں راوی کے پھول کے اوپر وہ پھینک رہے ہوتے ہیں شاپر بنا بنا کے گوشت کے یا پھر وہ غریبوں کو کھلا دیتے ہیں جو کوئی مجبور بے کس لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو بیماری ہے انہوں نے صدقہ دیا ان کی بیماریاں اس گوشت میں چلی گئیں ٹرافزر ہو گئیں اور وہ انہوں نے غریب لوگوں نے کھا لیا تو یہ بیماریاں ان دولت مندوں کی بیماریاں نکل کے غریب لوگوں کے پاس چلی گئیں ان کے پیٹ میں چلی گئیں یہ خالفتا ہندوانہ تصور ہے ایسے ہی انہوں نے خیر خیرات کا تصور بھی قرآن سے ہٹ کر لیا ہوا ہے تو کوئی ایسے ہے کہ دولت مند لوگ چاولوں کی دیکھ پکائیں گے کوئی کھانا پکا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں گے ان کی جو امیر لوگوں کی دولت مندوں کی جو مشکلات ہیں کوئی سختیاں ہیں کوئی پریشانیاں ہیں کوئی گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں تو غریب لوگ ان کو جو ہیں وہ ان کے کھانے سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے چلیں جی یہ ہوگی آئیے قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے عربی لغت کی روح سے خیر کے معنی ہے ہر اچھی چیز مال، دولت، اختیار، اقتدار یہ ساری چیزیں لفظ خیر کے اندر آ رہی ہیں اب آگے دیکھیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر ڈبل ٹو زیرو میں ہے دو سو بیس نمبر کی آیت ہے وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ بہت ساری آیات ہیں میں صرف مثال کے طور پر پیش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے تو وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اور تجھ سے یتیموں کے مطلق پوچھتے ہیں یہ لوگ تو ان کے مطلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیجئے قُلْ اصلاحُ اللَّهُمْ خَيْرٌ یہ اب جواب دیا جا رہا ہے کہ قیدوں کے ان کی اصلاح کرنا خیر ہے اصلاح کیا ہے اصلاح کوئی نصیتیں کرنا نہیں ہیں اصلاح سے مراد ہے کہ ایسے کام کرنا کہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے وہ اپنا کوئی روزگار کمانے لگ جائیں اپنی روزی روٹی کے قابل بن جائیں صلاحیت پیدا ہو جائیں یہ چیز یہ ہے اصلاح اللہ ہم یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی نصیت کر دیں یہ چیز نہیں ہے اصلاح اللہ ہم ان کی اصلاح کر دیں یعنی ان کی اگر کوئی کمی پیشی ہے وہ دور کر دیں وہ اپنی قصب معاش کے اپنے ذریعہ معاش کمانے کے قابل ہو جائیں اس طرح کا ان کے لئے کوئی بدوبست کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء بڑے بلند مقام پر ہوتے تھے ان کے مقاصد بڑے بلند ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے متین کیے وہ لوگوں کو ورشپ نہیں کراتے تھے وہ عملا لوگوں کی مصیبتوں کو دکھوں کو کم کرتے تھے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام زمین کے پر بیجے تو یہاں سے کانسپٹ کلیر ہوا کہ خیر کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ کوئی چاولوں کی دیکھ پکا کے ان کو تقسیم کر دو بیچاروں کو کھلا دو تمہارے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ جو مومنین ہیں ان کے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ نہیں کہا اصلاح اللہ ایسی چیز کہ ان کے اندر صلائیت پیدا ہو جائے آگے آجائیں سورہ انحل کی آیت نمبر تھیری جیلو میں ہے تیسے نمبر کی آیت ہے وَكِيلَ لِلَّذِينَ التَّقَوُ اور جو تقویے والے لوگ ہیں تقویے اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں پتہ نہیں تقویے اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں متقون کون ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھے اور جو بھی تباہ کن جو انجام ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے تو اس سے آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے اگر آپ اللہ کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو پروٹیکشن نہیں ملے گی حفاظت نہیں ملے گی تو یہ لوگ ہوتے ہیں متقون ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے مَا مَازَا أَنزَلَا رَبُّكُم تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں دوسرے لوگ کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے اب جواب سنیں کالو خیرن تو ان کا جواب ہوتا ہے خیر تو وہ کہتے ہیں خیر یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی خیر کہا ہے اپنی وحی کو قرآن کو اس لیے کہ وہ انسانوں کو ذابطہ حیات دیتا ہے قرآن کریم زندگی کیسے گزارنی ہے سیاست کیسے کرنی ہے یعنی حکومت اور معاش یعنی معیشت ذریعہ معاش یہ کیسے قسم معاش کیسے کرنا ہے معاشی نظام کیا بنانا ہے لوگوں کی ربوبیت اور ان کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے تو اس سے متعلق وہ نظام دیتا ہے معاشرت کیسے ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں قرآن کریم دیتا ہے اس لیے کہا گیا کہ یہ خیر ہے تو یہ اب لفظ آجاتا ہے خیرات جس کو ہم خیر خیرات کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں خیرات خیرات کے معنی ہے ہر قسم کی خوبی بہتری اور بھلائی کے کام کون سے جن سے معاشرہ کے کمزور افراد کی زندگی میں استحکام آئے یہ ہوتی ہے خیرات دوبارہ سن لیں کہ ہر قسم کی خوبی بہتری اور بھلائی کے کام جن سے معاشرہ کے کمزور افراد کی زندگی میں استحکام آئے اسٹیبلٹی آئے اس کو خیرات کہیں گے اور ان کا کھویا ہوا اختیار اور وقار بحال ہو جائے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک وقت دیکھ پکا کے ان کو کھانا کھلا دیں اور وہ اگلے کھانے کے لیے پھر آپ کے محتاج رہیں قرآن اس کو خیرات نہیں بولتا پر پیچھو لی ایسے کام کرنا جس سے ان کی جو حالت ہے جس جس مسئیبت میں وہ گرفتار ہیں وہ معاش کی ہے یا کوئی بھی ہے کرز کی ہے کسی طرح سے بھی وہ وہ اس مسئیبت سے نکلیں پرمنٹلی آرزی طور پر نہیں یہ ہے کونسیپٹس کے اندر تو جب یہ صورتحال ہو جائے کہ وہ کمزور افراد کی زندگی میں اس تحکام آئے وہ کیسے آئے وہ کیسے آئے گا کہ ان کا کھویا ہوا اختیار اور وقار بحال ہو جائے وہ پھر سے اپنے معاش اور فیصلوں میں خود مختار ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے دیکھیں نا جب انسان کی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے تو وہ اپنے وہ انسان بچارہ اپنے فیصلے تک بھی نہیں کر سکتا ایسے ہی جو قومیں یا جو ممالک معاشی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے ان کے اوپر پھر جو سپر پارز ہوتی ہیں وہ اپنے فیصلے مسلط کرتی ہیں تو ان کا پھر اتنا بھی اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی کوئی فیصلے کر سکیں یہ قرآن ایک نظام کی بات کرتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کوئی پوجہ پارٹی یا سواب کی کتاب ہے یہ دیکھیں اب یہ سارا نظام دے رہا ہے ایک سوسائٹی کا ایک ملک کا ایک مملکت کا یا قوام کا نظام کیا ہونا چاہیے قرآن کریم تو وہ نظام دے رہا ہے انسانوں کو تو یہ وہ خیرات کے کام ہے کہ اس سے پھر انسانی جو شخصیت ہے یا وہ معاشرہ ہے وہ اس کی تعمیر ہو جائے کنسٹرکٹیو ہو جائے وہ معاشرہ وہ اس کے جو افراد ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خیرات کا کام کر رہے ہیں یہ ہے خیرات اگر آپ ان کو کوئی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کوئی ایک وقت کا کھانا دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا ثواب سمجھ کے دے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ چیزیں اس طرح سے ہی آپ قرآن کریم کو سمجھیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر قرآن کریم کیا کہتا ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھالیس ہے ون فور ایٹ کے اندر ہے اور فستابک الخیرات بڑا جامع لفظ ہے فستابک الخیرات تم خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اب میں نے بتایا خیرات کیا ہے کون سے کون سے کام خیرات کی ہیں تو وہ کہتا ہے ان کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھو مقابلہ کرو ایک دوسرے سے کہ وہ بڑھ گیا ہے نہیں میں نے اس سے بھی آگے بڑھنا ہے میں نے اس سے بھی زیادہ جو کمزور لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی میں نے ہیلپ کرنی ہے اپنے معاشرے کو اپنے پاؤں پر اٹھانا ہے اس کے تمام افراد کو ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ان کو تعمیری بنانا ہے ان کو مستحقم کرنا ہے پوری قوم کو سٹیبل کرنا ہے یہ ہوتی ہے خیرات تو اسی خیرات سے یا خیر سے ایک لفظ اخیار بنتا ہے یہ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اخیار کے معنی ہے اچھی عادات صفات خصوصیات اور خوبیوں کے حامل انسان مرد تو یہ ان کو اخیار بولا جاتا ہے اور اسی کی معنف ہے خیرات اس کے معنی ہے اچھی عادات صفات خصوصیات اور خوبیوں کی حامل خواتین ان کو خیرات بھی کہتے ہیں یعنی یہ بھی عربی لغت کی روی سے اس کے معنی ہے اب یہ دیکھیں کہ خیر کا جو متضاد ہے قرآن کریم تو کتاب مسانی ہے یہ متضاد الفاظ لا کے کنسپٹ کو کلیر کرتی ہے یہ جو کتاب ہے تو خیر کا کنسپٹ کلیر ہوا کیا ہوتا ہے لیکن اور طریقے سے قرآن بتاتا ہے اس کے مقابلے میں شر کا لفظ لاتا ہے عربی کے اندر خیر کے مقابلے میں شر کا لفظ ہے اس کے تضاد میں یعنی اس کا جو اپوزٹ وارڈ ہے وہ شر ہے تو عربی زبان کے اندر شر کے بنیادی مانی ہے بکھر جانا ادھر ادھر اڑ جانا شر البریہ کہتا ہے نا کچھ اشار ہوتا ہے وہ اڑ کے لگ جاتا ہے تو یہ لفظ ہر قسم کے ظلم فساد اور برائی کے لیے بولا جاتا ہے اب اس کے اپوزٹ وہ جو ورڈ ہے وہ میں لاکے بات سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ دونوں چیزوں کو کنسپٹ کلیر ہو جائے کہ کیا ہوتی ہیں قرآن کریم کی روح سے کائنات کی ہر چیز اور خود انسان کے اندر جو صلائیتیں ہیں یہ بزاتے خود نہ خیر ہیں نہ شر ہیں ان کا صحیح استعمال وہ ان کو خیر بناتا ہے ان کا غلط استعمال ان کو شر بناتا ہے انسانوں کی صلائیتیں اور کائنات کی چیزیں اگر آپ ان کو معاشرے کہ استحکام کے لیے معاشرے اور افراد کی تعمیر کے لیے استعمال میں لائیں گے تو یہ خیر بن جائیں گے اگر آپ کائنات کی چیزوں کو اور اپنی صلائیتوں کو افراد کی تخریب کے لیے ان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ان کو منتشر کرنے کے لیے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے ان کو آپس میں لڑانے کے لیے ان کے اندر فرقے اور مسالک اور مذاہب یہ بنانے کے لیے ان کو مختلف گروپ کی شکل میں بنانے کے لیے ان کو توڑنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ کیا بن جائیں گی شر بن جائیں گی تو بزاتے خود انسان کی صلائیتیں اور کائنات کی تمام اشیاء یہ بزاتے خود نہ خیر ہیں نہ شر ہیں ان کا استعمال ان کو اچھا استعمال ان کو خیر بناتا ہے ان کا غلط استعمال ان کو شر بناتا ہے تو سمجھائی کہ خیر اور شرکہ وہ بھی میں نے آپ کو معزنہ کر کے بتا دیا اور آپ کو خیر کا اخیار کا خیرات کا یہ سارا کنسپٹ میں نے آپ کو قرآن کی روح سے آپ کے سامنے رکھ دیا امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے الگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ